بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم گزشتہ ہفتے اللہ رب العزت نے سورة القحف کی آیت نمبر ساٹھ سے آیت نمبر ایک سو چھے تک کی تلاوت ترجمہ اور تشریح کانوں سے سننے اور زبان سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی سورة القحف کی آیت نمبر ساٹھ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی قصے کو بیان فرمایا کہ وہ وقت یاد کرو جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم جن کا نام یوشع تھا فرمایا کہ میں سفر میں چلتا رہوں گا یہاں تک کہ اس جگہ پہنچ جاؤں جہاں دو دریا آپس میں ملے ہیں یا پھر زمانے دراز تک چلتا رہوں گا اور اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ تیرا وہ بندہ جس کو تُو نے وہ علم عطا کیا ہے جو مجھے عطا نہیں کیا وہ بندہ کہاں ملے گا اور کیا علامت ہوگی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایک مچھلی اپنے ساتھ سفر میں رکھو اور جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے وہ شخص وہیں ہے چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع علیہ السلام کو ساتھ لیا چلتے چلتے دونوں دریاوں کے جمع ہونے کے قریب پہنچے تو وہاں کسی پتھر سے لگ کر سو رہے اور وہ مچھلی اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو کر دریا میں چلی گئے حضرت یوشع علیہ السلام جب بیدار ہوئے تو مچھلی کو نہ پایا ارادہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جاگیں گے تو اس کا ذکر کر دوں گا مگر ان کو یاد نہ رہا اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی پوچھنے کا خیال نہ رہا اس طرح وہ دونوں اپنی مچھلی کو بھول گئے اور مچھلی نے دریا میں اپنی راہ لی اور چل دی پھر جب دونوں وہاں سے آگے بڑھے اور دور نکل گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے فرمایا ہمارا ناشتہ تو لاؤ یا دوپہر کا صبح کا کھانا لاؤ ہم تو اس سفر میں بڑی ہمیں تکلیف پہنچی ہے خادم نے کہا جب ہم اس پتھر کے قریب ٹھہرے تھے اور سو گئے تھے تو اس وقت مچھلی پانی میں چلی گئی تھی اور مجھے آپ کو بتانا یاد نہ رہا اور مجھے شیطان نے بھولا دیا حضرت یوشا نے بھی یہ بتایا کہ اس مچھلی نے پانی میں عجیب طرح سے راستہ بنایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوری بات سن کر فرمایا کہ یہی وہ جگہ تھی جس کی ہمیں تلاش تھی اور جہاں ہم نے جانا تھا چنانچہ دونوں پھر واپس اسی جگہ کی طرف لوٹے جہاں مچھلی پانی میں چلی گئی تھی جب یہ وہاں پہنچے تو انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جن کو ہم نے اپنی خاص رحمت اور مقبولیت عطا فرمائی تھی اور ہم نے ان کو اپنے پاس سے ایک خاص علم عطا کیا تھا چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سلام کیا اور ان سے فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں یعنی آپ مجھے اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دے دیجئے اس شرط پر کہ جو علم مفید آپ کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے اس میں سے مجھے بھی کچھ سکھا دیں حضرت خضر نے جواب دیا آپ کو میرے ساتھ رہ کر میرے افعال پر صبر نہ ہوگا یعنی آپ مجھ پر روک ٹوک کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے اور میں کسی بات میں آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہ کروں گا حضرت خضر نے فرمایا کہ اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو اتنا خیال رہے کہ مجھ سے کسی بات کے بارے میں کچھ پوچھنا نہیں جب تک کہ میں خود اس کے متعلق نہ بتا دوں اس قول و اقرار کے بعد دونوں کسی ایک طرف چلے یہاں تک کہ چلتے چلتے ایسے مقام پر پہنچے جہاں کشتی پر سوار ہونے کی ضرورت پیش آئی تو دونوں کشتی میں سوار ہوئے حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کے اندر چھید کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے اس کشتی میں اس لیے چھید کیا کہ اس میں بیٹھنے والوں کو غرق کر دیں آپ نے بڑے بھاری خطرے کی بات کی ہے حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بھول گیا تھا آپ میری بھول چک پر پکڑ نہ کریں آپ میرے اس معاملے پر مجھے زیادہ ناراتنگین میں نہ ڈالیں پھر دونوں کشتی سے اتر کر آگے چلے یہاں تک کہ کم سن لڑکے سے ملے تو حضرت خضر نے ان کو مار ڈالا حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا کر کہن لگے آپ نے ایک بے گناہ جان کو ہلاک کر دیا وہ بھی بغیر کسی جان کے بدلے کے حضرت خضر نے فرمایا کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آئندہ اب میں آپ کے کسی کام کے متعلق پوچھوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا پھر دونوں چلے یہاں تک کہ ایک گاؤں والوں پر گزر ہوا تو گاؤں والوں سے کھانا مانگا کہ ہم مہمان ہیں تو انہوں نے ان کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا اتنے میں وہاں ایک دیوار گرتی وہ نظر آئی تو حضرت خضر نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا اگر آپ چاہتے تو اس کام پر عجرت لے لیتے حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ ہماری اور آپ کی عرہدگی کا وقت آ گیا ہے لیکن جدائی سے پہلے میں آپ کو ان تینوں واقعات کی حقیقت بتا دیتا ہوں پھر حضرت خضر نے بتایا کہ وہ جو کشتی تھی وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو اس کے ذریعے دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے میں نے اس کشتی میں عیب اس لیے ڈالا کہ آگے وہاں ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا اس لیے عیب اس میں کشتی میں پیدا کر دیا کہ وہ چھین نہ رہ سکے اور رہا وہ لڑکا تو اس کے ماباپ بڑے اماندار تھے نیک تھے اور یہ لڑکا اگر بڑا ہوتا تو کافر و ظالم ہوتا اللہ کے علم کے مطابق اور اللہ رب العزت نے اس کے بدلے ان کو بہتر اولاد عطا فرمانی تھی جو دیوار میں نے سیدھی کی تھی وہ دراصل دو یتیم لڑکوں کی تھی جو اس شہر میں رہتے تھے اس دیوار کے نیچے ان کا کچھ مال مدفون تھا ان کا باپ جو مر گیا تھا وہ نیک آدمی تھا اس لیے آپ کے رب نے اپنی مہربانی سے چاہا کہ وہ دونوں جب بچے جوان ہو جائیں اور اپنا مال نکال لیں یہ سارے کام میں نے اللہ تعالی کے حکم سے کیے اور ان میں سے کوئی کام میں نے اپنی رائے سے نہیں کیا اس کے بعد کی آیات میں اللہ رب العزت نے حضرت ذو القرنین کا حال ذکر فرمایا کہ یہ لوگ آپ سے ذو القرنین کا حال پوچھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ میں اس کا ذکر ابھی تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں چنانچہ اللہ تعالی نے فرمایا ذو القرنین ایک ایسے جلیل القدر بادشاہ گزرے ہیں کہ ہم نے ان کو روئے زمین پر حکومت دی اور ہم نے ان کو ہر قسم کا سامان کافی دیا تھا جس سے وہ اپنے شاہی منصوبوں کو پورا کر سکیں چنانچہ انہوں نے سفر شروع کیا اور مغرب میں انتہائی آبادی پر پہنچے تو سورج کو ایک سیاہ پانی میں ڈوبتا ہوا پایا اور وہاں انہوں نے ایک قوم دیکھی تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے ذو القرنین اس قوم کے بارے میں تمہیں دو اختیار ہیں ایک یہ کہ ان کو سزا دو اور یا ان کے بارے میں نرمی کا معاملہ اختیار کرو ذو القرنین نے ارز کیا میں دوسری صورت اختیار کر کے پہلے ان کو ایمان کی دعوت دوں گا اور جو دعوت ایمان کے بعد کفر رہے گا اس کو قتل کر دوں گا پھر دوسرا سفر ذو القرنین نے مشرق کی جانب کیا اور منتحہ آبادی پر پہنچے تو سورج کو ایسی قوم پر طلوع ہوتے ہوئے دیکھا جن کے ہم نے سورج کے دوسری طرف کوئی آڑ نہیں رکھی تھی اور ذو القرنین کے پاس جو کچھ سامان وغیرہ تھا تو اس کے اللہ تعالیٰ کو پوری خبر تھی تیسرا سفر انہوں نے شمال کی طرف کیا تو وہاں ایک قوم کو دیکھا جو زمین اور زبان کے اعتوار سے ناواقف تھی کوئی بات سمجھتے بھی نہ تھے انہوں نے ارز کیا کہ اے ذو القرنین یہ قوم یاجوج اور ماجوج جو اس گھاٹی کے اس طرف رہتے ہیں کبھی کبھی آ کر بڑا فساد کرتے ہیں ہم لوگ آپ کو کچھ پیسے دیں گے آپ ہمارے اور ان کے درمیان کو رکاوٹ بنا دیں حضرت القرنین نے کہا تم میری کام میں مدد کرو چنانچہ انہوں نے ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دی جب دیوار تیار ہوگی تو فرمایا یہ میرے رب کی ایک رحمت ہے پھر جب رب کا وعدہ آئے گا تو اس کو فنا کا وقت آئے گا اس کو گرا کر زمین کے برابر اللہ کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے اپنے وقت پر ضرور واقع ہوتا ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن حکیم کی تلاوت کرنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر قرآن حکیم کے پیغام کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ist înleگا